یقیناً آج اسمبلی کا سیشن آپ کے سامنے تھا اور پیکا کے کالے کھوانین کے خلاف آپ صافی برادرین نے واک اوٹ بھی کی آج کے اجلاس کے کاروائی سے بعد میں ایوان کی تین چار رکنی معذر پارلیمنٹیرین کی کمیلٹی جا کے آپ کے پاس گئی ریکویسٹ کی اور آپ نے کہا کہ اگر اس پہ کوئی قراردات بلوچتان اسمبلی آج ہی کے دن سے منظور کروا سکتی ہے تو ہم آئیں گے تو ایک تو اس پہ آپ کے ساتھ کمیلٹمنٹ تھی آپ بھی دوبارہ تشریف لائے اس پر تو سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے اور ساتھ ہی جس ٹائم آپ دوبارہ انٹر ہوئے تھے اسمبلی حال میں تو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے آل لیڈی صافیوں کے ساتھ اس وقت ملک کی سطح پہ جو رویہ رکھا گیا ہے ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کی جو زبان بندی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک خرارداد ہم سب میٹ کر چکے تھے اور وہ ہم پیش بھی کر چکے تھے اور اس پہ بحث بھی چل رہی تھی جس میں خصوصاً اترمتین کا واقعہ شامل تا محسن بیک کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے یا آسمہ شیرازی اور غریدہ فاروقی کے ساتھ جو سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی جو تضحیق ہو رہی ہے یا جو اس کو تریٹس مل رہے ہیں یا اور حال پورے پاکستان میں اس وقت صافیوں کو درپیش خطرات کی بنیاد پر آج اسمبلی میں ہم نے بات کرنی تھی کرارداد آل لیڈی سب میٹ تھا اس پہ بحث بھی چل رہی تھی تو یقیناً اس میں سب سے زیادہ جو آج اسمبلی میں بات ہونی تھی وہ پیکا قوانین پہ ہونی تھی ہم تو پہلے ہی سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب آپ کے آپ کہتے ہو کہ ہمارے پاس اکثریت ہے آپ کہتے ہو کہ ہم ہر قسم کے قوانین اسمبلیوں اور مقدس ایوانوں سے پاس کروا سکتے ہیں تو پھر یہ جو آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس تو پھر اس کی نوبت کیوں آتی ہے یقیناً اس وقت پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک غیر اعلانیہ مارشالہ جیسی صورتحال بنی ہوئے ہیں ہر اس طبقے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جو حق کی بات کرتے ہو جو معاشرے میں دکائی دینے والے مسئلے مسائل کو اجاگر کرتے ہو صافیوں پہ پابندی آپ کے ایمینیس کی حد تک اس وقت پابند سلاسل ہے آپ کا ایک معزز رکن قومی اسمبلی علی وزیر وہ اس وقت کراچی میں ہے یعنی کئی دنوں سے ہم علی وزیر کے حق میں جائز حق کے لیے قراردات لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ قراردات ہمیں یہاں پہ سبمیٹ کرنے کے لیے ٹیبل کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا ہے پرسوں آپ کے سامنے جناب سپیکر کی رولنگ تھی کہ آپ قراردات لے آئے ہیں بات کرتے آج وہ قراردات بھی ہم لائے تھے اور آج اس پہ بھی بات ہونی تھی یہ قراردات آپ کے سامنے ہو لیکن پھر بھی کل سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہ قراردات بھی ٹیبل نہیں ہوگی اور ساتھ ہی اس میں ہم نے بات کرنی تھی کہ خوزدار سے جو ہمارے بائی حفیظ بلوچ قائد عظم انورسٹری کے اغوا ہوئے ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی تھی ہم نے اپنے فسی بلوچ اور سحیل بلوچ جو بلوچتان انورسٹری سے کئی مہنوں سے لا پتا ہے جس کا کوئی کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ اور کس حال میں اور آج ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کل کی تاریخ میں ڈاکٹر جمیل بلوچ کو جو ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہے اس کو بارکان سے اٹھایا گیا ہے تو یہ سلسلے آپ کے سامنے پوری ملک کی سطح پہ جہاں پہ سٹوڈنٹا کی بات کرتے ہو اس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کی مسخ شدہ لاشیپنگ کی جا رہی ہے جہاں پہ آپ کا ایک ہلکے کا نمائندہ ایمینے علی وزیر جو نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس وقت باقاعدہ زمانت پر ہے لیکن جب بھی اس کو ریلیز کرانے کی نوبت آتی ہے تو پھر کوئی اور نیا کیس ڈال کے پھر اس کو پرولانگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ابھی تو ساپیوں کے ساتھ بیق کلم جنبش ایک کالے قوانین کے ذریعے سے آپ کی زبان بندی اور حق دنیا کو دکھانے کے کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایمینیشنل پارٹی کی حصیت سے آج بھی ہم ایوان میں آخر تک موجود تھے ہم نے کہا لیکن بد بختانہ جس طرح ان کے بڑھوں کا کردار ہے وہی ان کے نیچے لیول کے دوستوں کا کردار آج آپ کے سامنے نظر آیا اور یقیناً ہمیں آج کے اسمبلی کے یہ کورم ٹوٹنے پر انتہائی افسوس ہوا اور ہم مضمت کرتے ہیں جب اسمبلی میں آپ کالے قوانین پر بات نہیں کر سکتے ہو جب اسمبلی میں آپ کوئی حق کی آواز اٹھانے والوں کے خلاف ہونے والے زیادتیوں پر بات نہیں کر سکتے ہو تو آخر ہمارے پاس کون سا پورم بچتا ہے جب آپ سٹوڈنٹ کو اٹھا کے جب آپ سٹوڈنٹ کو پابند سلاسل کر کے جب آپ ایمینیز کو منتخب نمائندوں کو پابند سلاسل رکھ کر کے جب آپ پوری صحفت پر پابندی لگانے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا لا مالا ہم سب انارگی کی طرف چلے جائیں گے آل لیڈی پاکستان اس وقت اندرونی خانہ آج میں آپ کو علم میں لانا چاہوں کہ آج جو ایک فیورٹ گورنمنٹ انہوں نے بنائی افغانستان میں آج انہی کے ساتھ بارڈر پہ چمن بارڈر پہ جڑپے ہوئی ہے اور آج ہی ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہو ٹی ٹی پی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی کے ذریعے سے ہمارے مذاکرات ہو رہے نہ کوئی سانیہ اے پی ایس سکول کے بچوں کو یاد کرتے ہیں نہ کوئی آٹھ آگست کے واقعے کو یاد کرتے ہیں نہ کوئی آپ کے پی ٹی سی ٹریننگ سنٹر کے واقعے کو یاد کرتے ہیں نہ کوئی آپ کٹکچا مزدون کے واقعے کو یاد کرتے ہیں یعنی وہ واقعات جنہوں نے اس ملک کے بنیادے ہلا کے رکھ دیئے تھے آج انہی کوتوں کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی اور وہ بھی ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی جن کے ساتھ آج خود بارڈر پہ دست و گریبان ہیں یہ لوگ تو یقیناً اس وقت ملک کی صورتحال انتہائی گمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایسے حالات میں جب آج روس عملہ کرنے جا رہا ہے یکرین پہ آپ کا پرائیم منسٹر روڈر بیٹا ہوا ہے یہ وہی رشیہ ہے جس کے ساتھ جمہوری تعلقات پہ جس کے ساتھ ہمسائیگی کی تعلقات پہ ہم نے ابغانستان کا تیس نیس کر دیا آج اہنی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایسے حالت میں جب وہ خود ایک آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ آور ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ وہ کمران اس ملک کو کس طرح لے جا رہے تو مختصراً میں یہ کہوں کہ صحافیوں کے ساتھ اس وقت جو کالے قوانین کے ذریعے اس کی زبانبندی کی کوشش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہم نہ صرف اس کی مضمت کرتے ہیں بلکہ اپنے صحافی برادری کے ذات ان کے کندے سے کندہ ملا کہ انشاءاللہ ہم فرنٹ لائن پہ آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کے لئے میدان میں کڑے ہوں گے یہ ان کے پالیسی کا حصہ ہے جب ان کے پرائم منسٹر جو ہے اسمبلی کے ذریعے سے نیشنل اسمبلی کے ذریعے سے سینٹ کے ذریعے سے یہ قانون منظور نہیں کروا سکتا ہے تو اپنے بٹائے ہوئے پریزیڈنٹ کے ذریعے سے آرڈیننس پیکٹری کی صورت میں آرڈیننس نکلوا کے قوانین لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس پارٹی کا حصہ ہے جب اس کا پرائم منسٹر جب اس کا پریزیڈنٹ پورے پاکستان کے صافت پر پابندی لگانے کی موڈ میں ہو تو اس کا ایمپیو تو یہ حرکت کرے گا اور کل بھی کرے گا پرسوں بھی کرے گا